موسیقی وقت کی چال کامیاب نہ ہو چاہتے ہیں کہ انتخاب نہ ہو کچھ تو اس بات پر امادہ ہیں اور کچھ بھی ہو احتساب نہ ہو مگر بات نہیں بن پا رہی ہے تب ہی تو آ رہے ہیں وہاں سے جاؤدری دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وائلیکم السلام student of the year لیکن سب سے زیادہ چمار تو ہماری پیاری سی خوبصورت سی کیا بات نا سمجھ رکھما کیا ہوا بصلا بے آتے گیا تو انہوں نے رکھما نو زمین تے بٹھایا اچھا میں کہا پہنے نے کی کی تا کہ انہوں نے دولے دا ہار توڑے آیا یہ کہتی میرے ساتھ جرنل نالج کھیلو میں کہا بتاؤ دوہزار اٹھارہ میں کیا ہوا تھا کہتی میرے سیرچے جیوہاں پہیاں سے انہوں نے کھا کہتے ہیں اللہ نے دعا کری یا اللہ کدھی چلگوزے جوگے بھی کریں گا بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے میمان کو پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن تھے پنجاب اسمبلی کے اندر جب وہ تھی جناب میاں نوید علی اور ہماری دوسری مہمان پاکستان داری کے انصاف کی رکن تھی پنجاب اسمبلی کے اندر محترمہ زینب امیر پنجاب اسمبلی کے اندر محترمہ زینب امیر پی ٹی آئی کی پہلو با پہلو بیٹھے ہیں دیکھنے میں لگتے ہیں دونوں ایک دوجہ کے دوست بھی ہیں اب یہ جانے یا وہ جانے اندر سے یہ کیسے ہیں جو چیز ملی تھی وہ کھونے والی ہے جسے رونا نہیں آتا تھا وہ رونے والی ہے پی ٹی آئی اور نون لیگ مذاکرات میں اکٹھی ہو گئی ہیں کیا سر ابھی ساس اور بہو کی لڑائی ہونے والی ہے نوید صاحب کیا حال ہیں آپ کے جی الحمدللہ شکر اللہ قیریت سے ہیں الحمدللہ در کوئی بڑا لاس ٹائم کے مقابلے میں آپ تو نکر گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ میں تھا بیس زیادہ لگا دی ہوں بیس زیادہ لگ گئی ہے یا بیس چینج ہو گئی ہے نہیں لگ گئی آئی تینک نہیں ویسی مجھے بقاعدہ لاس ٹائم کے مقابلے میں لگ رہا ہے کچھ کہ کوئی کچھ اس کا طرح ہشاش پشاش ہوئے میں ہے یہ آپ کی نظر کا کمال نہیں سر یہ حالات کا بھی کمال لگ رہا ہے مجھے کہ پچھلی بار جب آئے تھے تو اپوزیشن میں تھے اس بار کہیں نہ کہیں تو حکومت چل رہی ہے نہیں جی اپوزیشن میں ہی تھے اسلام بات تو ہے نا حکومت سر وہ ہائی لیول کی گیمیں ہیں وہ کیا بارکہ اچھا وہاں سے ہوایں نہیں پہنچتی وہاں سے کوئی ہوایں ہم تک نہیں پہنچتی یہ تو بہت ہی وہ ہو گیا جینب جی آپ کے کیا حال ہیں اللہ کا شکر ہے آپ سے ہماری پہلی ملاقات ہے یہ اور نوید صاحب سے بھی ملاقات ہے آپ کی یہ اسمبلیوی بڑا کام آتے ہیں ان سے بہت کم ملاقات ہے ہوئے ہوئے نوید صاحب گلا آ گیا ساتھی نہیں وہ گلا کیونکہ آٹھ مہینے پہلے میرے والد کا مردر ہوا تھا تو میں اس لیے اس کیس میں زیادہ ہی رہا ہوں تو باقی آتا بھی رہا ہوں جب ٹائم لگا ہے تو بس اور جب آپ فارق ہو کے آنا شروع ہیں تو ان لوگوں نے اسمبلی غائب کر دی ہاں جی انہوں نے اپنے پیروں پہ کلھڑا مات دی یہ جو آپ لوگوں نے کیا یہ کیا کیا آپ نے تو سٹیج ہی چھین لیا جس میں سارے آتے تھے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے پیروں پہ کلھڑا ہو لیکن وہ کلھڑا جو یہ عوام کے پیروں پہ مار رہے ہیں تو اس کا حل صرف یہ ہی ہمارے پاس ہے اسمبلیوں کا توڑنا یہ دیکھیں نا لوگوں کو شاید اپیرنٹ ہی لگتا ہے کہ یہ کوئی آپ نے بے وکوفی کیا ہے اگر ہم اس 22 کروڑ عوام اور جو خاص طور سے جو آپ کی اکی پی کے عوام ہیں اگر ہم یہ سوچ لیں کہ صرف اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنا بینفٹ لینا ہے یا انہوں نے بینفٹ ہم نے ان کو دینا ہے تو تو میرے خیال یہ چیزیں چلتی رہتیں لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ جو معیشت کے حالات چل رہے ہیں آہستہ آہستہ اگر ایک دو مہینے اور چل پڑے اللہ نہ کرے کیونکہ ہم جو الیکشنز کی بات کر رہے ہیں وہ مسئلی کر رہے ہیں تاکہ ایک دفعہ یہ سب کچھ واش آؤٹ ہو یہ جو روز کی ایک تسل چل رہی ہے یہ روز کا ایک تماشا ہو رہا ہے آلٹی میلٹی بند ہو اور آپ کی معیشت تب ہی سٹیبل ہوگی جب آپ کی سیاست سٹیبل ہوگی تو یہ جو روز ایک بلی چوئے کا کھیل ہے میرے خیال ہے اس کو آلٹی میلٹی ختم ہونا چاہیے اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ووٹ کو عزت دو اور کبھی یہ کہتے ہیں نوٹ کو عزت دو تو میرے خیال ہے کہ پہلے جو یہ فیصلہ کر لیں کہ نوٹ کو عزت دینی ہے کہ ووٹ کو عزت دینی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو کرنے چلا تھا ووٹ کی عزت بحال اب نے ہی ووٹروں سے دامن چھوڑا کر چلا گیا تو ضروری ہے کہ وہ آئیں اور یہاں پر آئیں اور آکے ہمارے جتنی بھی الیکشنز ہیں وہ ہونا ضروری ہے جو پولٹیکل کلچر ہے نا وہ بہت چینج ہو گیا ہے جو ایک نظریاتی اختلاف تھا اس نظریاتی اختلاف کو ام بچور پولٹکس نے دشمنی میں تبدیلی آگئی ہے اب یہاں کے اوپر دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ادھر رات کو آپ ایک شو دیکھتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے صبح دو دکانوں پر لوگ بیٹھ کے آپس میں وہ لڑے ہیں اور ایک دوسرے کا دستو گرے بان ہوئے ہیں نظریاتی اختلاف ہونا چاہیے لیکن یہ جو دشمنیاں ہم لوگوں نے پال لی ہیں دشمنی سے ملک نہیں چل سکتا ایک ال خان صاحب نے بھی سمجھاؤ جی نہیں دیکھیں خان صاحب تو واحد شخص ہیں جو کہ انہوں نے اس وچیز کو ایکسپوز کیا ہے کہ جو ہی عام عام کو نہیں پتا تھی تو وہ تو میرگتیوں میں ان کو شکریہ دا کرنا چاہیے کہ ہم تو عوام گدے بن کے پھر رہی تھی آپ نے ہمیں ہمارے موہ پہ گدہ کہا دیا جو چیز زہن میں ہوتی ہے وہ آٹومیٹری زبان بھی آئی جاتا آپ نے کہا کہ گدے بن کے پھر رہی تھی اور خان صاحب نے ان کو صحیح کیا شعور دیا تو ہم کیا دوزار اٹھرہ میں بھی گدہ ہی تھے وہ تو کھچر سی کھچر میں نے کہا پہلے ایک منٹ کلیر کر لینا کہ دوزار اٹھرہ میں جب آپ لوگوں کو وزیراعظم اور حکومت دی تو تب بھی ہم گدے ہی تھے نہیں اس وقت نہیں تھے میں دیکھیں میں حکومت کی بات تو میں پھر بھی نہیں کر رہی ہوں میں تو بات کر رہی ہوں عوام کی کہ عوام کی ویل فیر کے لیے کام ہونے چاہیے اور ہم پوزیٹیو نوٹ چاہے حکومت عمران خان کی ہو پی ٹی آئی کی ہو نون کی ہو اے بی سی ڈی کسی کی بھی حکومت ہو تو آلٹیمیٹلی اس ملک کو ایک رائٹ ٹریک کے اوپر چلنا چاہیے اگر ہمارا بچبند کم از کم پور آمن بچبند تھا جو مجھے ایسے لگتا ہے شاید ٹکنالوجی چیزیں اتنی زیادہ وہ روز روز ایک نہیں آتی تھی اب کم از کم یہ حال ہے کہ ہم اپنے بچوں کی طرف جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ملک کس طرف جائے گا تو ہمیں اگر کچھ کرنا ہے تو آنے والے بچوں کے لیے آنے والی جنریشن کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے تو صحت تعلیم اور اس کے علاوہ جو ہمارے سوشل ایشیوز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں بھائی جو آگے ہو دو ہے کہ ہم کرو گے کہ انہوں شروع ہو گیا دیں نہیں جی شروع ہو چکا ہے دیکھیں ان کے تو کتنی فکریں ہیں آپ بھی بتائیں آپ نے بھی کوئی سوچا ویسا ہے نہیں نوید صاحب واسب بھائی بات یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ ابھی جو ملکی حالات ہیں وہ درست نہیں ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے اس میں بحیثیت قوم اگر ہم دیکھیں تو ہم خود بھی کئی حد تک قصور ہوا رہے ہیں جب تک ہم اپنی سوچ کو خود ٹھیک نہیں کریں گے ہم اپنے بارے میں یا اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے اور آکے اس کو نہیں کرے گا تو ہم خود پہلے بحیثیت معاشرہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں مجھے یہاں پہ یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے بلکل میں سٹریٹ فورٹ بولوں گا کہ جس لیول پہ جو بندہ اس ٹیم جہاں بیٹھا ہوئے جس کا جہاں دا لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے اس تو کوئی پرواہ نہیں ہے بلکل جو بات حقیقت ہے اور میں حقیقت کے ساتھ کھڑا ہوں میں میری دل سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ کوئی ایسا ایک آئے کہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ ہمارا پاکستان ہے کیا اللہ اور ایسا اس سسٹم کے اندر میرا اپنا خیال ہے بہت سے لوگوں کو یہ بات بری لگے گی اس سسٹم میں تو نہیں آنے والا سسٹم بھی کہ ایک بائی پروڈکٹ ہوتی ہے نا جو بھی کوئی اوپر آتا ہے تو اس سسٹم میں سے تو نہیں آنے والا کیونکہ آنے نہیں دیں گے آپ کی بات درست ہے سسٹم کو چینج ہم نہیں کرنا ہے صرف وہ ہم ہی تو نہیں کرنے دیں گے نا کیونکہ ہم نے بس یہی بات میری بات سے بھی بات ہی آنے بات ہی ختم ہوتی ہے ہم نے ایجسمنٹ کیوئے نا اس کے ساتھ سے اپنی کہ یہ اس طرح ہی چلے گا تو فائدہ ہوگا ایمی کو بیچ میں آ گیا پہلی بات تو ہی آنے نہیں دیں نا اوپر پہلی اس کو کٹ دو نیچے ہی رہے گا وہ اور کس طرح اور آئے گا بھائی ڈیفالٹ کوئی آپ ہوتا ہے چاند سے اوپر سے تجھے ایک دم آگے کہ یہ باپ لوگوں کو لیٹ کریں گے ایسا تو ہونے نہیں والا یہ اکال کر رہے جو ملکی حلاحات سے اپنا ذہن نیچے نہیں کر سکتے تو یہ اس لیے یہ تو نہیں ہوگا آپ اگری کرتی ہیں میڈم اس سے یا دیکھیں سسٹم میں چینج تب آتا ہے ایک تو پہلی بات ہے کہ ہم ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ دوسرا چینج ہو بہت سر ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے مجھے خود سب سے پہلے چینج ہونا پڑے گا نمبر ایک یہ تو بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پاور کی چینجز کی جب بات کر رہے ہیں تو جب آن در ٹاپ بجلی کے بل آپ دیکھ لیں لوگوں کے پاس تو مطلب دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں جو حالات ہو گئے ہیں آن دی ایدر ہینڈ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک رات میں تراسی کی کابینہ ہو جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیرڈ سو سے زائد مرسیڈیز آپ خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں مطلب میرے خیال ہے شاید تراسی کہ اب تھوڑے سے کابینہ اور لوگ رہے گے وہ بھی کابینہ میں شامل کر دیں تاکہ ان کو بھی وہ پرکس مل جائیں وہ بھی ساری وہ رولز رائیس اور وہ جو مرسیڈیز ہیں وہ بھی استعمال کرنے شروع کر دیں میں ایک ویسے ہی ایک اپنی ریسرچ انیلسز کرتا پاغل سا آدمی ہوں تو اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہوں بے شک بے شک کہ مجھے آپ نے اپنے دور کی پانچ رونگ ڈوئنگز آپ کے خیال میں جو ہو یا جو نہیں کرنی چاہیے تھی وہ بتانی ہے اگر آپ ان سے پوچھیں گے میں مور سپیسیفکلی شاید پنجاب کا ذکر کر لیتا ہوں اگر ہم اس کے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو جو ہمارے وزیرعالہ تھے عثمان بزدار صاحب ان کی جو پہلی رونگ ڈوئنگ تھی میں ہمیشہ بتاتی ہوتی ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے میں ہمیشہ ہی بتاتی ہوں کیونکہ وہ پانچ سے کیا پندرہ بیس سے بہت زیادہ کام ہیں لیکن جو ان کی پہلی جو غلط بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہر کیے وے کام کا کریڈٹی لیتے تھے اور جو بھی ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں یا کسی کی جسے آپ دیکھتے ہیں کہ لہور میں آپ دیکھتے تھے کہ اتنا اتنا پانی کھڑا ہوا ہے اور وہ پلاسٹک کے بوٹ بڑے بڑے بوٹ اور ہیٹ اور یہ والی تصویریں کہ ہم نے آج مکھی ماری ہے تو پرانے وزیرعالہ ان کی تصویریں لگی ہوتی تھی جو ہمارے وزیرعالہ تھے عثمان بزدار صاحب ان کی جو پہلی جو غلط بات تھی انہوں نے جو بھی پراجیکٹس کیے انہوں نے اس کے اشتہار بازی نہیں کی ان کی ویڈیو آئی تھی جو بارش میں لینڈ پر چلا رہے تھے اور وہ سواریاں اٹھا رہے تھے آپ یہ دیکھیں کہ اب اس دفعہ میں پانی جو ہے وہ لاہور میں نہیں کھڑا ہوا اس کی کیا وجہ ہے جو انڈر گراؤنڈ ووٹر ریزر وائز ہیں وہ آپ کی واسہ نے یہاں کے اوپر 21 آپ کے پائپ لائن میں تھے انیشلی پانچ اس کے بیچ میں بن چکے ہیں بلکہ جو ایچ ایسن کالیج ہیں وہ لوگ بھی چاہتے تھے کہ وہ مارڈیول وہ لیں اور وہاں کے اوپر ریزر وائی بنائیں جو کہ آپ کی کنسٹرکشن پانی جو ہے کنسٹرکشن کے لیے اور آپ کے اگری کلچر کے لیے کام ہے یہ اتنا بڑا ایک تو ہی پروجیکٹ تھا ہم نے کسی قسم کا اس کے اوپر کوئی نال لوگوں کو بتایا دوسری جو میں آپ کو باہر بتاتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا انوائرمنٹ کتنا برا ہے کتنا جو ہم سموگ کی پر سے چھوٹیاں ہمیں دینی پڑتی ہیں اتنا بڑا ایک میں واقعی جنگل یہ جو سگیاں سے آگے بنائے گیا تاکہ یہ انوائرمنٹ کو کنٹرول کرے یہ کتنا بڑا کیونکہ جپانی طرز کا یہ جنگل ہے اور یہ آنے والے وقت کے بیچ میں آپ کے یہ جو سموگ اور یہ جو گندگی لاہور کی ہے جو کتنے بڑے آپ دیکھ لیں کہ تیسے نمبر کے اوپر آ گیا یہ اس کو کنٹرول کرے گا ہم نے اس کی تشہیر نہیں کی آپ کے لاہور میں ہی تو پہلے تو ہوتا تھا اس سرکوں کا جال بچھا دیا اب میں آپ کو لاہور کے اندر کتنے سارے اندر پاسز کتنے سارے فلائی آور بریجز آپ کو یہ آدھو بار رکھوں گا آپ نے یہ چیز نوٹ کی کہ میں نے آپ کو جب کہا کہ آپ اپنی برائیوں بتائی آپ نے پہلے اپنی برائیوں کو برائی ہوتی ہے جو برائی ہوتی وہ آپ کے خوبی ہوتی ہے تو آپ اپنے طرح رکھیں آپ بار بار ان کی اگزمپل کیلاتے ہیں یہ جو ایلیمٹ ہے نا یہ تین سال میں بڑا ڈیمیج کیا آپ پی ٹی آئے کو کہ بجائے اپنی کو بتانے کہ دوسرے کی وہ چور ہے وہ وہ ہے وہ یہ کر گیا میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی میں نے تو جنگل کی بات کی ہے میں نے تو ریزروائر کی بات کی ہے جی وہ جس طرح یہ تصویر کچھاتا تھا ہے اور جو بوٹ پین لیتے تھے پھر آپ نے کہا کہ انڈر پاس بنا دی ہے آپ نے یہ بتائیں کہ آپ نے ریزروائر بنایا پانی ختم ہو گیا یہ ایک بار اچھا اس سے آگے میں جاتی ہوں کہ آپ نے آج تک کبھی ساؤت ویرہ کی سائیڈ کے پر آپ دیکھے ہیں چھوٹے علاقوں کے اندر جو آپ یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں نئی تیرہ یونیورسٹیز کا قیام پاکستان کے اندر ہوا ہے اور ان میں سے کئی ساری ایسی یونیورسٹیز خاص طور سے چونکہ میں تعلق میاں والی سے میاں والی یونیورسٹی کی میں سنڈیکیٹ میمبر ہوں اور آپ وہاں جا کے خود وزیٹ کریں میں بھککی یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ میمبر ہوں اس کے علاوہ آپ دیکھیں لیہ کے اندر مری کے اندر مری کوسار میں چکوال میں اور بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جو ہم لوگوں نے یہاں کے پر بنائی ہیں یہ ناکمی نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب اتنے کاریٹ نہیں لیا انہوں نے اس کا کاریٹ نہیں لیا اس کی ہم لوگوں نے تشریر نہیں کی ہے تو اس کے علاوہ باقی چار چیزیں اگر جندہ کاریٹ ایلیمنٹ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا ڈس کاریٹ ہے کہ ہم نے وہ چیزیں لوگوں تک بس صرف یہ ایک خامی تھی کہ آپ لوگوں نے کاریٹ نہیں لیا یہ یہ بان اف دو میجر تینگ ہے آپ بھی دیکھیں کہ دودھا ازلاقوں کے بیچ میں آپ کے جو مردر چائل ہسپٹلز بنے ہیں پانچ تو اس ٹائم کے اوپر چال رہے ہیں اگر میرے بھائی کہتے ہیں کہ وہ بھی کاغذوں کے بیچ میں میں نے تو ایک پرگام کے بیچ میں ان کی ایک اور میمبر تھی میں نے ان کو بھی چیلنج کیا تھا کہ میرے ساتھ چلیں گی اور جانے کے بعد اگر ان کو وہ اپنی جگہ کے اوپر وہ جو مردر چائل ہسپٹلز نہیں نظر آئے تو وہ سرعام آ کے معافی مانگے گی میرا ایکچولی یہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے خیال میں ان کے سب سے بڑی جو خامی تھی نا وہ ہر کام کا کریڈٹ نہ لینا تھی ایک اور خامی سی واسے بھائی اور ساڑے ملے جو پانی کٹھا ہے میں بزار سان میں کہا پانی کٹھا ہو گیا اندھے ملے دے کنے بندے جو میں کہا دا سزار کے اندھے کوٹ کوٹ پیلو سر دیکھیں انفلیشن کا تو آج کل جو ایشو ہے سو ہے پڑھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے ہماری جو یوت ہے ان کے بس ڈگریز تو ہوتی ہیں پر ان کو یہاں پہ ایمپلائیمنٹ اپرچنیٹیز نہیں مل رہی ہوتی ہے اس ریزلٹ آف دس وہ پھر باہر جو ہے وہ براڈ شفٹ ہونے کے بارے میں پلانز بنا رہے ہوتے ہیں تو سر اس کے بارے میں کیا کیا جائے گی باہر تو کچھ شفٹ ہو سکتے ہیں جو ہو سکتے ہیں باہر بھی سارے نہیں ہو سکتے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یہ ہم اس نمبر کو صرف ایک ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ جو باہر چلے گئے لوگ برین ڈرین ہو گیا مگر اس سے زیادہ جو ایمپلائیمنٹ ہے وہ زیادہ بڑا ایک خطرہ ہے واسطے بھائی میں اس میں آپ کو ایک دو چیزیں بڑی کلیر کروں گا اصل میں نا ہمارے ملک کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے تو پوری کی پوری قوم نے ایک دفعہ وہ چیٹ رائے ضرور کرنی ہے اس کا بیڑا غرق جب تک نہیں ہو جائے گا ہم نے نہیں ہٹنا یہی اگر پلاننگ ہو ہمیں پتا ہو میں ایک ذراعات کی مثال لیتا ہوں کہ ہماری اتنی کنزپشن ویٹ کی ہے اتنی رائس کی ہے اس کا پروپر ایک محکمہ کیلکولیشن کرے اور ذمہ داروں کو اویرنیس دے کہ آپ نے اس سے زیادہ فصل یہ نہیں اگانی آپ نے اتنی اگانی ہے پلاننگ جب تک ہم کسی بھی چیز کی نہیں کریں گے ہم اسی طرح دیواروں میں لگتے رہیں گے مگر پلاننگ کرتے بھی کیا کریں گے آپ نوید عموماً ایک جو ہم سنتے ہیں 5 year plan 10 year plan تو چھوڑی دیں 5 year plan بھی اب تو ہم سے نہیں ہو پا رہے چاہے آپ ہیں آپ لوگ آتے ہیں 5 سال کے لیے 5 سال کے لیے پلاننگ کرتے ہیں exactly this is my point آپ لوگ کرتے ہیں 5 سال پلاننگ اور ساڑھے 3 سال وقت تکل جاتے ہیں ہم جو 5 سال کی پلاننگ کرتے ہیں نا ہم basically یہی غلط کرتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے 100 سالہ پلاننگ نہیں بلکل ہم کرتے ہیں short term کہ پتہ نہیں اگلی دفعہ ہم نے ہونا ہے یا نہیں ہونا تو اس کی پھٹی نہ لگے اس کی تختی نہ لگے 100 سالہ پلاننگ کری on the contrary اور کام کر کے نا ہماری جو reality ہے نا ہماری جو حکومتوں کی رہی ہے کمس کم پچھلی دو کی ہمیں تو کرنی چاہیے 2 year plan ہم آج تک ڈیم کیوں نہیں بنا پائے کی وجہ یہ ہے کہ ڈیم نے بننا ہے پچیس سالوں میں پچیس سال پر پتہ نہیں ہم کہا ہوں گے کہا نہیں ہوں گے سر جب تک ہم ملک کے بارے میں نہیں سوچیں گے even میری جماعت بھی ہم آگے نہیں جا سکتے سر اگر ڈیم تھے پیسے کٹھے ہوئے سر پیسے بھی اتنے نہیں تھے اور پڑے ہوئے ہیں اچھو پڑے گے وہ دے جب انہوں تھوڑا بیلنس کروا دیا مجھے ہر لڑکی سے پیار ہوئے تھا مہاں مہاں اچھو سال نے نون لیگ تھی ہم ران آج بھی مل گئے رہے ہیں اچھو پا اچھا تو اس قسم کا ذہن جو اور جو ایک طبیعت تھی یہ چھوٹے ہوتے تھی ایسا تھا چھوٹے ہوتے سے ایسا تھے اور اس کے بعد پھر اب کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو میری ہوئی ہے جی 2015 میں 2015 میں جا کے ہو گئی جو اس تو با رام آیا کہ یہ ہو جانتا ہے نہیں بھی ان کے بہت رام ہے مگر پہلے کالج وغیرہ کے زمانے میں یہ تھا نہیں تب بھی ایسا چھ نہیں بس جی دل لگ کسی بھی بھی آسکتا ہے ہاں ملکہ وہ ایک ہوتی ہے طبیعتا کہ اچھا ایلو جی اب پھر محبت ہوگی پھر محبت ہوگی وہ یہ پرابلم رہی ہے مجھے ہاں کہ بار 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 ہوتی ہی چھلی گئی ہر بار یہی لگا کہ محبت بڑی ایموشنل ایموشنل والی بھی وہی نا کہ دل سے تیرے نام شروع ہو گیا ل ہوا�... ازمم ملکہ یگلس ہوئی اتنے زہادہ تھی تو پھر یکٹرفہ 티 ایموشنل ہے کتنے سے اتنی سپید میں آپ گئے تو پھر... کھوی ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو Lebens اپنے ذہن میں انسان نے کہانی بنا لی ہو اگلے کو پتا چلے نہ چلے لڑکی سے شادی ارینج مجھے پرابلن میرے شخص درست پر آگئے آپ کو پیاد کو پرابلن پرابلن میں وہ اپنا فیوچر دیکھ رہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگی نہیں تو سر ایمانسان ارینج کیوں کی تھی جی تو انہیں محبت ہوگی کسی نہ دل اوہ بتا تو نہیں کہ کئی بار تو بتاتے بھی نہیں تھے اگلے کو کیا نہیں پلاو آہ سر کنی اس طرح ہے اوہ نمی بھائی کہ پرس کسی تی تصویر آکیتے پہر رہے ہو تبھی اسرہ بھائیو میاں نوید ہے کبیر سنگھ نہیں ہے موٹر سائیکل پہ تصویریں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد بھئی ایک تھا ایک زمانہ تھا گزر گیا اور اس کے بعد اس کا ایک انجام بھی ہو گیا زینجی بھی یہ بتائیں میں نے سنوے آپ کو اس سے پہلے فنون لتیفہ کا بڑا شوق رہا ہے نہیں میں ایکچولی فنون لتیفہ جو تھے نا اس کے کچھ اظہار میں اسمبلی کے اندر بھی کرتی رہتی تھی اچھا تو وہ ایک دفعہ اسی طرح ہی کچھ ہوا تھا تو ان کی جماعت جو تھی وہ بائیکارٹی کر کے چلی گئی تھی تو وہ اس طرح میرا کیونکہ سکول سے لے کے کالیج اور کالیج سے آگے تک میں ڈیبیٹس میں کافی زیادہ میرا انٹرسٹ آئے اور ایون کالیج کے اندر بھی لوگ کالیج کے اندر بھی میں پریزیڈنٹ ڈیبیٹنگ سوسائیٹی اور اس طرح سے وہ رہی ہوں تو بعد میں جب اسمبلی میں ہے تو جب آپ کو وہ جس کے اندر ہوتا ہے نا جیسے آپ نے بتایا فرن رہتا ہے وہ جہاں بھی بھی جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اظہار وہاں پہ ہوتا رہتا ہے تو ان کے وہ خلیل بھائی آپ کے کافی دفعہ آپ کے ساتھ آئے ہیں خلیل چندو صاحب تو وہ بھی بڑا انہوں نے انڈ پہ بڑا شور مچایا اور یہ سارے تو وائیکارٹی کر کے چلے گئے کیونکہ اس میں کچھ اظہار جو تھا وہ ان کے لیڈران کا تھا میرے ان کچھ اظہار میں سے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ محول خراب ہو گیا رب ہم جا رہے ہیں تو کیا شیر و شیری کا آپ کو شوق ہے؟ ہاں جی کوئی ڈرامے فلمیں کافی شوق سے دیکھتی ہیں کوئی آپ کے ہوں فیوریٹ اداکار اداکار ہیں؟ پاکستان میں بھی ہیں پاکستان سے باہر بھی ہیں آپ بتا دیں جہاں جہاں کے آپ کو یہ آسا ہے اور اس کے علاوہ جو خاص طور سے ایک وہ ایرا جس کے اندر سید نور صاحب کی بہت زیادہ فلمیں آئی ہیں میں نے وہ بہت زیادہ دیکھی ہیں مطلب میرے خیال ہے کہ شاید اس میں سے شاید ہی کوئی فلم ایسی ہو جو میں نے نہیں دیکھی ہو مطلب جو یہ سنگم سرگم جیوہ اور یہ والے جو سارے دور تھے اس میں سے ہر فلم میں نے اور سینما میں جا کے دیکھی ہوئی ہے چوریاں چوریاں جی میں نے بالکل دیکھی ہوئی ہے مہندی والے ہاتھ میں نے دیکھی ہے تو آپ بڑی جلدادہ نکلی ہے؟ بلکہ میری ایک دفعہ ملقات ہوئی سید نور صاحب سے کئی دفعہ ایسا موقع ہوا تو میں نے ان سے یہ کہا بھی کہ آپ مہندی والے ہاتھ کو ایک دفعہ دوبارہ سے اس کا ریمیک بنائیں ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولا جاڑ وہ بھائی جانس خیر مجھے نہیں ٹائم ملا لیکن میں نے ان کو یہ سیجیشن دیا تھا کہ مہندی والے ہاتھیں کتنی میرا خیال ہے کہ ایوارڈ یافتہ وہ فلم ہے وہ ضرور اس کا ریمیک بننا چاہیے اور برامے افتخار ٹاکور صاحب تو میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ کس کے بچمند سے اور کب سے لیکن آپ کے سٹیج پلیئرز جو تھے وہ بہت زیادہ اب سٹیج پلیئرز نہیں دیکھتے جو انہوں نے پہلی فلم چکام کیتا سی تو کائم علی شاہ صاحب اڈے گا سرم مجھے ایسے 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 ا آج میں پڑھ رہا ہے سارے سوشل میڈیا تھے اندھر نا پیج اوہ میں سویرے ناشتے تھے کہ پڑھ رہا ہے تو توڑی بھر جائی آئیے بڑی کچھ سیج میں نے کہا نہیں تمہارا تو لیبرا ہے ہی نہیں لیبرا تو میرا سٹار ہے میں کہ اس لیے تو آپ کا سٹار پڑھ رہا ہوں آپ کا سٹار جب میں پڑھ لیتا ہوں تو مجھے پتا چل جاتا ہے آج کے دن کیسے گزرے گا ہاں جی اس جاتے پر اوہ پھڑا ہو رہا ہے اوہ لڑائی جو یہ لڑائی تو تن پتا میں دے گبراندہ نہیں میں تو پولہ سے مقابلہ کیتے ہوئے نہیں تے وہ دا مقابلہ کرنا کہڑا کو مشکل ہے بس میں انہوں سے لگو سامدہ جس لیے ہلکا جگو سے جب میں نے کہا دی یہ چوہا سا نہ ہو تو یا کیلی ماری گاہ لے پھر بعد کدھرے سلوہ ہو جاوے نا پھر میں کہنا کس طرف سے میں چوہا لگتا ہوں پھر کہا دی نے 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 لگتے نہیں ہو پھر دی نے لگتا ہوں بس میں اوروں سے کوپ پڑھ رہا ہے خاجہ آسف صاحب تا بیان آیا ہے کیا؟ کہ انہیں بڑا فرق ہوتا ہے لنڈن سے آگے گرفتاری دینا اور ادھر عمران خان آیا ہے کہ چار مہینے سے پلسٹر ہی نہیں اترا یعنی آن لائن گرفتاری کہہ رہے ہیں آن لائن گرفتاری کہہ رہے ہیں کہ میری گل منوں تے انہوں آن لائن گھارت چی گرفتار رہون دیو کہنے نے کیا ہوں میں کہ خدا خان صاحب گرفتاری کر لئیے ایٹھے عمران خان صاحب ہون ایس بہرکش شیخ رشید صاحب ہون سینٹرالی بہرکش وڈے مہین صاحب ہون تو انہوں پتا بھی یہ دو میں بڑے چلاک نے اے فچوں اٹھاں کڑ رہن اور مہین صاحب نو جگتاں کرن دو میں پاسو فیر یہ کیسا مشورہ دیتا ہے صحیح دیا یار اچھا خیر ابھی میں جب شو کے ترمیان ہوا کرو اس وقت ایسی باتیں نہ کیا کرو نہیں نہیں میں ایسا لیتا ہے نا جی سار جی میں جی او مانشاللہ میاں نوید صاحب بولیتا ہے نہیں 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 خاموش رہن دے نے پاک کو تنجد ہوئی میں کہاں کو خاموشی بیٹی ہون دے نے اچھا کوئی لمیچوڑی گال نہیں کر دے میرا خیال ہے عملی آدمی نے ہاں بچیاں دی خدمت ملے دی خدمت دیکھو نا کوئی فیدہ ہون دے نا سواب ہون دے سواب ہون دے خموش ہی رہن دے عوام کوئی کام کرن دے نا یہ آٹا مہنگا ہو گیا کوئی خموش ہے صحیح دی ویسے بڑی مہدائی ہو رہی ہے کیوں نہیں بول رہا کوئی بولا چاہی دے میں نو نہیں سارے نو سارے من دے اپنے چاہی دے مانا کہتے میڈم ماشاللہ جینب مہر صاحب ایسی لیے پیٹی جائے دی ویج ماہم can i have you one selfie please welcome back to mzakirat جی عوام کا سوال السلام علیکم sir میرا نام حمید علی اور میرا سوال اور میں پوچھنا چاہتا ہوں میری شید کیوں نہیں بن رہی میرا سوال میانوید صاحب سے ہے پنجاب اسمبلی کے ٹوٹنے پر آپ کا کیا موقف ہے خوشی نراز کی یا پھر دونوں یہ سوال آپ کو پوچھنا ان سے چاہیئے تھا ایسا نہیں ہونا چاہیئے تائم پورا کرنا چاہیئے تھا تینے اور پورا کرنا چاہیئے تھا لیکن وہ بھی فائدہ پیٹی آئی تا ہویا سار کیونکہ انجیڑا کام بھی پڑھا وہ فاکتے پڑھا ہو تو کسے تے بھی نہیں گئے انہوں نے بڑی چلاکی کیتی پیٹی دیکھو جو بھی الیکشن ہوندہ ہے یہ سوال معاملاتوں نے وہ پیسے لگ دینے ہیں اب آمدہ پیسہ ہے ٹھیک ہے بار بار روز کام تے خیر نہیں گا لیکن تو بی آنیسٹ ٹائم جو بھی اسمبلی ہو اس کو اپنا ٹینے اور پورا کرنا چاہیئے جس نے ڈیلیور کیا ہوگا وہ دوبارہ آ جائے گا جس نے نہیں کیا ہوگا بڑا کلیر سار تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں اسمبلی کے حوالے سے کیونکہ آپ کی صوبائی گورنمنٹ ہوتی ہے اور اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے تو بہت سار ایسے پروجیک ہوتے ہیں جس کے بیچ میں جو نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ فنڈ ڈسٹریبیوشن کرتی ہے آپ کے پروونسز کو اب جب آپ کی ایک صوبائی حکومت بلکل آپ اس کو پیرلائز کر دیں اور وہاں پہ آپ فنڈ ڈسٹریبیوشن ہی نہ کریں آپ کبھی ابھی جائیں گے آپ گوگل کیجئے گا محسن لغاری صاحب جو ہمارے فنانس منسٹر بھی لاس رہے تھے انہوں نے کافی طرح پیس کانفرنسز بھی کی ہیں اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ ہمیں بالکل پیرلائز کر دیا گیا ہے یہاں کے اوپر جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں نوکری کے لوگ ہیں سرکار کے لوگ بیٹھے میں ان کی روز مرہ کی زندگی ہی نہیں چل رہی ہے تنخواہ دینے کے پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں اور جیتاں ڈیولپنٹ فنڈ تھا پنجاب کے اندر وہ تقریباً سارا سارا ختم ہو گئے تھا تو ڈیولپنٹ کے کام سارے رک گئے تھے تو جب آپ رک گئے ہیں تو خالی وہی بات ہے کہ میاں صاحب اور میں نے اگر اسمبلی میں بیٹھ کے تنخواہیں ہی لینے ہیں تو پھر اسمبلی کو چلتے رہنا چاہیے تھا چھوٹے بھائی میری بہنیں میں کلیر کر دوں اگر ایسی بات تھی نا تو جو شروع کے تین سال جب پی ٹی اے کی حکومت رہی ہے وفاق میں تو سنڈ اسمبلی کو پہلے دن ہی توڑ دینا چاہیے تھا ان کو یہ بڑا لوجک ہے یہ معاملات ہوتے ہیں لیکن اس سر تک بھی نہیں ہوتے جب تین سال پی ٹی اے وفاق میں رہی ہے تو جو پیپلز پارٹی جو صوبہ چلاری تھی ان کو فانڈ کون دینا تھا ٹوٹ جانے تھے اسمبلی ہے بڑا کلیر جواب ہے جیس دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پوری نہ صرف کابینہ سے اگر آپ لوگ تھوڑا سا فالو کرتے ہیں تو آپ کو کافی ساتھ دیکھنے میں ہو کیونکہ ایون وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں ہمارے جو چیمن صاحب ہیں انہوں نے تمام ڈویزن کے جو الیکٹڈ میمبرز نے ان سب کو بلا کے میٹنگ کی ہے ایون ہم ساری جنہیں بھی خواہ تین تھی ایک ایک شخص کو بلا کے ہماری پارلیمنٹری میٹنگز ہوئی ہیں اور ایک دم سے یہ فیصلہ نہیں ہوا اس کے اوپر پورے دو مہینے پورا تھریش آؤٹ ہوئے اور آلٹی میٹلی اس کے بعد اسمبلیز ڈیزول ہوئی ہیں اسلام علیکم میرا نام محمد عمیر ہے اور میرا سوال میز زینب سے ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی حکومت نہیں بنا پاتی اور اسی طرح پی ڈی ایم کی حکومت ہی چلتی رہتی ہے تو آنے والے دنوں میں پاکستان کی حالات کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے ایک تو ہوتی ہے خواہش اور ایک ہوتی ہے ریالیٹی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت آگئی پہلی بات ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں آسکتی وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کیوں نہیں آسکتی جانتا کہ پی ٹی آئی کا تعلق ہے سندھ میں پی ٹی آئی ہے کے پی میں پی ٹی آئی ہے بلوچستان میں پی ٹی آئی ہے پنجاب میں پی ٹی آئی ہے ازاد جمہو کشمیر میں پی ٹی آئی ہے گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی ہے یہ ایک نیشنل لیول کی جماعت ہے اگر آپ تھوڑا سا متعلق کریں تو آپ وہ دیکھیں گے کہ باقی کی جو پارٹیز ہیں وہ پروینچل پارٹیز ہیں تو آنے والے وقت میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے اس وقت کی سب سے بڑی جماعت ہے اوپر کی لیڈرشپ ہم جیسے لوگ چینج ہو سکتے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ یوت کا ہے اور یوت کی پارٹی پی ٹی آئی ہے جہاں تک پی ٹی آئی ہے دیکھیں ہمیشہ ایسی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایک پہلوان کو گرانے کے لیے جب تیرہ پہلوان نکٹھے ہو جاتے ہیں آپ نے رویل رمبل دیکھی ہے نا اگر وہ تیرہ کی تیرہ کو آپ ایک رنگ میں چھوڑ دیں گے تو ایک دوسرے کو ماننا شروع کر دیں گے تو آلٹیمیٹلی یہ جو ان سب کا الائنس ہے یہ ایک ان نیچرل الائنس ہے یہ زیادہ دیر تک میرا نہیں خیالہ چل سکتا ہے تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ایک بی ڈی ایم کی حکومت آنے والی ہے یا بننے والی ہے اسلام علیکم میرا سوال آپ دونوں سے آئے کہ سٹوڈنٹس پاکستان کی ترقی میں کیسے کردار اداپنا کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں بڑی کلیر سیکھ چیز ہے کہ میں نہ پولیٹیکل کوئی بات کروں گا نہ کچھ اور جو چیز آپ دیکھیں اور جو چیز آپ محسوس کریں اور جو آپ کا دل اور آپ کا برین آپ کو کہے آپ وہ ڈیسیجن لیں جس پہ آپ مطمئن ہوں جس پہ آپ کا دل مطمئن ہوں وہ ڈیسیجن لیں ایک بہت بڑا رول ہوگا یہ بہت بڑا رول ہوگا او چاہی باب باب میاد کر دوسی کی انسٹرز بیٹھے میں اور میرا تعلق جو ہے کیونکہ درس و تدریس سے بھی رہا ہوئے ہیں میں کیونکہ law college میں پڑھاتی بھی ہوں اور میری ایک ہمیشہ جتنے بھی students کو میں جا کے کہتی ہوں آپ جتنے لوگ یہاں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک شخص leader ہوتا ہے leader وہ ہوتا ہے جو lead کرتا ہے آپ لوگ بہت ساری سے لوگ ہیں جو اپنی family میں lead کرتے ہوں گے اپنے چار دوستوں کے اندر بیٹھ کے lead کرتے ہوں گے کازنس میں family میں تو آپ سب لوگ leaders ہیں لیکن اس میں important یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی جو leadership qualities ہے اس کو آپ نے کس direction میں لے کے جانا ہے positive negative کہاں لے کے جانا ہے یہ جو آج کل ہر وقت آپ کے ہاتھوں میں فون رہتے ہیں ان فون کا استعمال کم کریں اور میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک positivity ہے اس کی طرف زیادہ ہیں جو ہماری انسانیت ہے تھوڑا سا اس کی طرف زیادہ توجہ دیں اور سب سے important جو بات ہے وہ یہ ہے کہ respect yourself جب آپ اپنی ذات کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ معاشرے میں ہر دوسرے شخص کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ سب کے سب لوگ leaders ہیں اور آپ سب کے سب لوگ leading role جو ہے وہ اپنا ادا کر سکتے ہیں 2020 کا آغاز کرتے ہیں پہلے کس کے ساتھ کھیلوں آپ بتائیے نوید کے ساتھ کھیلیں نوید صاحب آپ کو آگے کر دیا انہوں نے سیر یہ بتائیے بیوگرفی پڑھنے جا رہے ہیں لازمی پڑھنی ہے کس کی پڑھنا چاہیں گے options آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں عاصف زرداری اور جناب اسفند یارولی عاصف زرداری عاصف زرداری صاحب کی پڑھنا چاہیں گے وہ یہ بتائیں پھر لفٹ میں انٹر ہوئے تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ یار فلور آ چکا ہوا ہے options آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں رانہ مبشر صاحب مشتبہ شجاع اور ایمان اور تلال چودری تو سیلفی کس کے ساتھ ہے مشتبہ مسکرائے کس کو دیکھ رہے ہیں تلال اور فلور آ چکا ہوا ہے رانہ مبشر رانہ مبشر کا ٹھیک ہے چاند پہ جا رہے ہیں کسی کو ساتھ لے کے جائیں گے جس کو لے کے جائیں گے اس کو وہیں چھوڑائیں گے آپ واپس آ جائیں گے کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں options آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شاید خاکان عباسی اور عصاق دار صاحب عصاق دار عصاق دار صاحب کو چاند پہ چھوڑ دیئے ٹائٹینک پہ جائیں پھر وی ای پی پاس کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے options آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں زینب جی اور رخمہ مریم زینب زینب جی آپ ہوں گی ٹائٹینک کے اوپر یہ جگہ بدل لو میرے سے اگر آپ کوٹیکل ہو گئے تو گفتو کو اچھی رہے گی وہ فیلڈی ڈیفرینٹ ہے وہ دب مو ادھر ہوئے گا میرا کدھر ہوئے گا گفشک فرٹ ہے تسی دلو جواب نہیں دیتا تو جی کار خیر خرید نہ جائے گا تو جو بھی ہے وہ انہیں دے دیا یا اب اس میں نہ جاؤ تم یہ بتائیے سیر ڈوبتی کشتی ہے دو لائف جیکٹس ہے کس کو دے رہے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ options آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب شہباز شریف اور محترمہ مریم نواز جناب نواز نہیں وہ رہ جانے میں شامیرہ مریم نواز مریم نواز آئے پا لے گئے لائف جیکٹ اچھا ویسے کھیلنے سے پہلے میں آپ کے پورے شو کے اوپر رخمہ کی بہت تعریف کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ واحد وہ رضیہ جو گنڈوں میں فسی بھی ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھی یہی کہہ دیتے ہیں بزدار صاحب کے بارے میں جی بیوگرفی کی طرف چلتے ہیں آپ نے لازمی پڑھنی ہے کس کی بیوگرفی پڑھنا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں بلاول بھٹو صاحب اور محترمہ مریم نواز دونوں کی میرا خیال ہے کھلی کتاب ہے ہر کسی کو بتا ہے کیا پڑھنی ہے مگر آپ کونسی پڑھیں گی دونوں میں سے کوئی بھی نہیں پڑھوں گی تو آپ جنرل ناللجز پہ جانا چاہیں گی کچھ جانے بہتر ہے ہوئے ہوئے جنرل ناللجز پہ چلی گئی ہے وہ آپ کے ہی چلی گئی ہے جنرل ناللجز کے اوپر میڈم اور ایک وسی تجربے کے ساتھ آئی ہیں اللی بھی کیا ہوئے اور اس نے اور اکیٹیمیا کے ساتھ بھی بابستہ رہی ہیں تو زینب جی USB what does it stand for urgent supply something کچھ ہوگا نہیں میڈم urgent ہے نہ supply ہے آپ واپس جانا چاہیں گے اپنے original سوال پہ کوئی سوال بدلو نہیں سوال نہیں ہو بدلتا تو آپ کو اسی میں سے یا آپ واپس جانا چاہیں سوال کے اوپر اور بیوگریفی والے اچھا چلو بلاول بلاول کی پہلی یہ بتائیں لفٹ کے اندر انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے اور ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فیاضل حسن چوہان صاحب میاں اسلام اقبال صاحب اور جناب اجاز چودری تو سیلفی کس کے ساتھ ہے میاں اسلام سمائل کس کو دے رہی ہیں مشکل سے اجاز چودری صاحب مشکل سے اجاز چودری کو سمائل دی اور فلور کس کا آگیا ہے افکورس فیاضل حسن چوہان صاحب فلور آگیا ہویا یہ کہہ رہی ہیں اور افکورس بھی گیا نا افکورس بھی چاند پہ جا رہی ہیں سپیس راکٹ میں بیٹھ کے آپ بھی کسی کو ساتھ لے کے جا سکتی جس کو لے کے جائیں گی ان کو وہیں چھوڑیں گی although you will come back تو چاند پر آپ کس کو چھوڑ دینا چاہتی ہیں وہ وہاں جا کے نئے تجربے کریں وہ وہاں جا کے نئے تجربے کریں مزید تشیر بھی نے نے کیا اپنے چھوڑی یہ بتائیے ٹائٹینک پہ جا رہی ہیں دو وی آئی پی پاس ہے ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہے کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب مولانا فضل الرحمان اور جناب میاں شہباز شریف اس میں وہ ڈوبیں گے نا نہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے بات کی بات ہے یہ دھیان رکھی اس سے پہلے دو تین دن گزارنے پڑیں گے شہباز شریف صاحب شہباز شریف صاحب ہوں گے شہباز شریف صاحب ہم فون کر کے کہ میں پہ 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 جو میں ٹائٹینک دے پول بلوں یہ بتائیے میڈم دوپتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ایک اپنی دوسری دے کر آپ کے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر شہباز گل یا پھر زین قریشی زین قریشی کو زین قریشی کو بچا لیا انہوں نے ڈاکٹر شہباز گل صاحب آپ کو لائف جیکٹ نہیں ملی ہے بہت دکھو ہے یہ نوید صاحب تھیں کیسے ہمجھ زینب امیر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ اور بیسٹ اف لکھ بہت افیس